موسیقی موسیقی تفسیر سورہ السجدہ مکی سورہ تین رکوات تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے بتیس میں تھرٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر پندرہ میں سجدہ اور سجدے کی آیت تو سوالے سے اس کا نام اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو اس کے اندازے بیان اس کے مزامین اور اس کے قلام کو دیکھ کر واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کا متوسط دور ہے مکہ کا درمیانہ دور ہے جس میں یہ سورت نازل کی گئی اور سورت کے اگر مزامین دیکھے جائیں تو عام مکی سورتوں کی طرح مضمون عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر مزامین کا انحصار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھنے کا حوالہ جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایے سے ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا رائب فیہم رب العالمین الف لام میم حروف مقطعات تنزیل الكتاب الكتاب قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر الكتاب the book the best book the only book of its type وہ کتاب جو محفوظ ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے جس کا ایک ایک حرف زیر زبر عراب شد مد غنہ حفاظ اکرام کے قاتبین کے ہتوں میں محفوظ ہیں اور محفوظ شکل میں ایک ایک مدرس قرآن ایک ایک عالم قرآن ایک ایک دائی قرآن اور ایک ایک طالبیل میں قرآن تک پہنچایا گیا ہے یہ موجزہ ہے قرآن الكتاب the best کتاب جب پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو الكتاب کہہ کر تعرف کرواتے ہیں تو ذرا لمحہ فکر میں یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اللہ جب اس کو الكتاب the best book کہتا ہے تو حدیث کے الفاظ کہ خالق کے قلام کو مخلوق کے قلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے یہ اتنا افصل اتنا the best the محفوظ دنین کلام تو پھر لازمان اس الكتاب کے لفظ قرآن کا آتا ہے جب تو اس پر سوچ لیا کریں کہ جب یہ بہترین کتاب ہے تو پھر اس کو پڑھانے والے لوگ بھی بہترین ہونے چاہیے اس کو پڑھانے اور اس کی تعلیم اس کی تبلیغ کے ادارے بھی بہترین ادارے ہونے چاہیے اس کے مولم بھی بہترین افراد ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہمارا رویہ بہترین رویہ ہونا چاہیے اس سے ہمیں اپنی زندگی کا بہترین حصہ بہترین حصہ جوانی کا حصہ دینا ہے اپنا بہترین مال اپنی بہترین اولاد اپنے گھر کا بہترین حصہ اس کی اشارت کے لئے پیش کرنا ہے اور پھر یاد رکھنا یہ ال کتاب ہے اس کے احقامات بہترین ہے اس کا نظام بہترین ہے جو افراد اس کو تھامیں گے اپنائیں گے وہ بہترین بن جائیں گے خیرکم من تعلم القرآن من علم تو بیسے بہترین وہ ہیں جو اس کو سیکھتے اور اس کو سکھاتے ہیں اور پھر جو معاشرے اور جو گھرانے اس کو اپنائیں گے وہ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بہترین گھرانے اور معاشرے بنا دیا جائیں گے جو مملکتیں جو ریاستیں جو قومیں اس کو اپنا دستور بنائیں گے انشاءاللہ وہ بہترین قومیں بن کے عروج پائیں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی ہے اگر تم اللہ کی کتابوں کو تھامو گے تو کیا ہوگا میں تمہیں ایسا رست دوں گا جو تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور تمہارے سروں کے اوپر سے برسایا جائے گا تو القتاب کے الفاظ پر یہ چیز ہمیشہ سوچا کریں اور پھر یہ کتاب تنزیل ہے تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ نازل کرنا قرآن کو یک مشت سنگل سٹنگ میں نازل نہیں کیا گیا تھا بتدریج سلو سٹیڈی پروگریسیو کانٹینویس نزول جو ہے وہ تنزیل ہے اس کے ساتھ تعلیم کا طریقہ بھی یہی ہوگا اس کے ساتھ ترویت کا طریقہ بھی یہی ہوگا اس کی تبلیغ کا طریقہ بھی تنزیل ہی کا طریقہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کس کی طرف سے تخلیق کرنے کے بعد دنیا میں بسایا اس خالق نے اس کی جسمانی ربوبیت کے لئے اس کو رزق فراہم کیا اس کی جسمانی نشو نمہ کے لئے اس کے جسم اس کے آزا کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لئے اللہ نے ربوبیت کا حق ادا کر کے اس کے جسم کی نشو نمہ کی لیکن اس خالق نے صرف جسمانی نشو نمہ نہیں اس خالق نے اس کی روحانی اس کی قلبی اس کے عملی تربیت اور تذکیہ کے لئے تنظیل کتاب کا بندبست بھی کیا اللہ نے بلکل پہلی آیت میں اپنا تعرف اپنی صفات اور اپنی ربوبیت کا اپنی قدرت اپنی اختیارات کا اپنے قلام کا تعرف کروا تاکہ اس کے حق ہونے کا تعرف کروا دیا یہ قرآن کی جامعیت ہے اور پھر یہ دوسری آیت کے بعد سانت اللہ نے فرمایا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو یہ سوال نہیں ہے یہ گویا ایک طرح کی حیرت ہے کہ اللہ نے ایک طرف یہ تذکرہ کیا کہ میں نے الكتاب the best the محفوظ ترین the only of its type کتاب نازل کی ہے تمہاری ربوبیت کا حق عطا کرنے کیلئے نازل کی ہے اور ان دا کانٹر لوگوں کا حال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا کہ سوال نہیں ہے سوال میں سوال کرنے والے نے تصدیق کر دی بل ہوا حق من رب کا یہ درست ہے یہ کریکٹ ہے سارے کا سارا حق ہے اور کس کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے لَتُون ذِرَقَهُ مَا آتَهُم مِن نَزِين مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُم يَحْتَدُون اس کو بھیجا اس لیے گیا ہے آہستہ آہستہ تنزیل کے ذریعے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ جن پر گھڑے جانے کا اطرح گھڑنے کا اطراز لگایا جا رہے وہ اس کتاب کے ذریعے اس قوم کو متنبع کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے بہت دیر تک کوئی متنبع کرنے والا نہیں رسول اللہ پر لیا تھا اور اطراز دہ رہے ہیں آپ پر یہ اطراز لگایا جاتا تھا کہ آپ رات تو رات حبر سے یسار سے بلام سے اہل کتاب کے یہودی غلاموں سے سیکھتے ہیں ان کا کلام عبرانی میں سیکھتے ہیں اور اس کو نعوذب اللہ رات تو رات موڈیفائی کر کے اللہ کا کلام عربی زبان میں پیش کر دیتے ہیں یہ اطرازات لگائے گئے آپ پر تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ بہترین کلام ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس میں شک نکال دو اور یہ جو کہا جا رہا ہے ماتا ہوں من نظیر من قبل کہ آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل دورانیہ فترت النبوفت کا پیریڈ نبووت کا سلسلہ ایک طویل دورانیہ کے لئے منقطع ہو چکا تھا بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں ایک طویل دورانیہ تک اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کا نام دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء حضرت سلیمان حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی اس لڑی میں نہیں آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانسو اکتر سال بعد ہوتی نبوت مزید چالیس سال بعد اور پھر اگر عرب کے سرزمین اور اس علاقے میں دیکھیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد دھائی ہزار سال اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ڈالا جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بھی تقریبا دو ہزار سال بعد محمد صلی اللہ علیہ السلام کی نبی تو دھائی دو خزار سال پہلے تک کوئی متنبہ کرنے والا اس بستی کی طرف نہیں بھیجا گیا اور بنی اسرائیل کی طرف تقریبا پونے چھ سو سال کوئی نبی نہیں بھیجا گیا دہرالی جی یہ کیوں ہوا اللہ سبحانہ تعالی انسانیت کو نبوت اور ایک تڑپ ایک لگن کیونکہ جب ایک پیاس ہوتی ہے تو اس کی خواہش اس کو پان لینے کی اور اس کو سمو لینے کی خواہش اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے انسانیت پیاسی تھی حق کی باطل قفر نافرمانیاں سرقشیاں ظلم زیادتیاں لاعلمیاں جخالتوں کے اندھیرے آز ظلمات پھیل چکے تھے انسانیت پیاسی تھی وہ طلب وہ طلب ہمیں نظر آتی صحابہ اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اور حق شناس لوگ سلیم فطرت لوگ اس حق کی تلاش میں نکل رہے تھے اور پیشن گوئیاں تلاش کرتے پھر رہے تھے تو ایک تو یہ پیاس وہ طلب تاکہ جب وہ وحی کی آیات جو ہیں ان کی بارش ہو تو پھر پیاسی انسانیت ان کو سمو لے ان کو ابزوب کرے جیسے انسانیت نے سمویا تھا اور پھر دوسری وجہ جو ہمیں تفسیر سے پتا چلتی کہ اللہ سبحانہ تعالی فور ونس چاہتے تھے کہ اس حتمی اس حتمی کلام اور اس کامل اور پرفیکٹ کلام کے نازل ہونے سے پہلے اس کے بعد اور کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا جس کے بعد اللہ کی کوئی اور کتاب نہیں آئے گی جس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا اللہ سبحانہ تعالی چاہتے تھے کہ اس کمپلیٹ اور پرفیکٹ کتاب کے آنے سے پہلے انسانیت نے اپنے ذکھن سے جتنی اختراب آزی کرنی ہے جتنی اختراب پردازی کرنی ہے جتنا ٹیڑ جتنا الہاد جتنا شرک جتنی نافرمانیا کرنی ہے وہ کھل کے کر لے انسان اپنی سوچ کے مطابق جو جو الہاد کر سکتا ہے وہ کھل کے کر لے تاکہ وانس فور آل اس تمام شرک کو اس الہاد کو اس ٹیڑ کو اس بگاڑ کو وانس فور آل نگیٹ کر کے صحیح عقید اور صحیح دین حتمی طور پر کامل شکل میں دیا جا سکے اللہ سبحانہ تھے چھے دنوں میں پیدا کی اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ایک جگہ نئی بار ہاں فی ستت تھی ایام چھے دنوں کا تذکرہ فرماتے نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان فرماتے کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے ساتھویں دن عرش پر قیام کیا تھا یعنی زمین آسمان اور اس کے درمیان کی ساتھویں بینہ دن نے اپنے عرش پر قیام کیا تھا اور پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں مٹی ہفتے کے دن مٹی ہفتے کے دن پہاڑ اتوار کے دن یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز پھر گویا ہفتے کے دن ہوا تھا مٹی ہفتے کے دن پہاڑ اتوار کے دن درخت سوموار کے دن برائیاں منگل کے دن نور بد کے دن جانور جمعرات کے دن اور پھر آدم علیہ السلام جمعے کے دن اثر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں اور پھر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ نے تمام روح زمین کی مٹی سے پیدا کیا جس میں سفید اور سیاہ اچھی اور بری ہر طرح کی مٹی تھی اسی وجہ سے اولاد آدم میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی سفید بھی ہیں گورے بھی ہیں سیاہ بھی ہیں اور سرخ رنگت والے بھی ہیں تو یہ حدیث کچھ کے نزدیک اس کی سنج درست نہیں ہے لیکن بہرحال بہت خوبصورت طریقے سے یہ حدیث ہمیں وزہا سے اللہ لذی خلق سماوات من ستہ فی ستہ تی یام چھ دنوں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق تو وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان چھ دنوں کے بعد چھ دنوں میں بنایا اور پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہو گیا ساتھ دن کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبھانہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوئے یہ چیز بار بار اللہ سبھانہ تعالیٰ قرآن میں جب فرماتے ہیں تو یہ بات پتا چلتے کہ اللہ سبھانہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے لا پرواہ اس سے بے پرواہ ہوگے غنی ہوگے چھوڑ نہیں گئے تھے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اس کی پوری کنٹرول کے لیے اس کی سپروویجن کے لیے اس کی مانیٹرنگ کے لیے اس کی چیکنگ کے لیے اور اس کی رننگ کے لیے اللہ سبھانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی پھر کیا تم ہوش میں نہیں آگے کہ اللہ سبھانہ تعالیٰ اپنا تعریف اپنے قلام کا اپنے قرآن کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نبوت کا قلام کا سارا تعریف کروانے کے بعد اپنی طاقت اپنی قدرت اپنے اختیارات اپنی صفات کا جامعہ تعریف کروانے تمہیں تمہیں ہوش نہیں آتی تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہیں اللہ کے پہچان نہیں آتی اور اس حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آرہی ابن عباس کی حوالے سے خوش میں آنے کے حوالے سے انسان کو کیسے جھنجوڑ رہی ہوتی ہے ابن عباس کی رویہ سے حدیث آتی ہے کہ جتنے امراض جتنے امراض امراض کیا ہے مرض کی جمع جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں یعنی موت کا پیام دے رہے ہیں جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں وہ موت کو یاد کرانے کے لئے آتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے اے بندہِ خدا میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنے قاسد تجھے تیار کرنے کیلئے تیرے پاس بھیجے اور یہ قاسد کیا تھے بیماریاں، حوادث وہ بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہِ خدا میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنے قاسد تجھ کو تیاری کرنے کیلئے بھیجے بسورتِ امراض اور حوادث کتنے انبیاء تمہیں یاد کرانے کیلئے آئے اور اب میں آگیا ہوں اور اب میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا اب تم رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے چاہے خوشی سے چاہے کراہت سے یہ نہیں جب بلے کل موت آجائے گا غیب کا پردہ کھول جائے گا پھر تو لوگ اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ کی حقیقت کو بھی مانیں گے اور حقانیت اور اختیارات اور صفات سب کو مانیں گے یہ تو دنیا کی زندگی ہیں جب غیب کا پردہ پڑا ہے تو انسان نہیں مانتا اور خوش میں نہیں آتا تو یہ آیت بھی جھنجوڑ رہی ہے کہ بار بار اللہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ان کا مقصد بھیجنے کا بتایا جارہا لیکن تمہیں خوش نہیں آ رہی ہے تمہیں ان کی حقانیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تم باطل پر ضرب نہیں لگا رہے ہو تو اسی طرح مالک الموت پی آ کر کہے گا کہ میں نے تمہارے پاس اپنے بہت سے قاسد بھیجے تھے تمہیں تب خوش نہیں آئی تھی وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے یعنی اللہ سبانہ تعالیٰ نے زمین کو کریئٹ کیا ساتھویں آسمان پر ساتھویں دن پر اپنے عش پر اللہ سبانہ تعالیٰ مستوی ہوئے اس سارے کائنات کے سسٹم کو مدبر العمد تدبیر کرنے اور چلانے اور کنٹرول کرنے کے لئے اور اس تدبیر کی رودات یعنی کائنات کی ہپننگز کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی کیونکہ وہ عرش پر ہے نا تو عرش پر اللہ سبانہ تعالیٰ کائنات کو کنٹرول کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور پھر اس کائنات کی ساری تدبیر اور اس کے معاملات کو کنٹرول اور سپروائز کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور اس کی ساری رودات ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے قرآن کی یہ آیت اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ اس بات کی واضح دواز فرام کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ میرے اور آپ کے دنیاوی وقت کے پیمانے سے فرق ہے ہماری دنیا کی زندگی کا ایک ہزار سال اس قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی دنیا کی زندگی کا ایک ہزار سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ انسان کے اس روح زمین کے وقت کے پیمانوں سے بالکل فرق ہے شاید یہی وجہ ہے بلکہ این بات ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر میں جب فرماتے اقتربت سات و انشق القمر کے قیامت تو قریب آل گی وہ شک قمر کے واقعے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب آل گی ہمارے کتنے ہزار سال گزر جانے کے باوجود کیونکہ اللہ کے نزدیک شاید وہ چند دن ہے اور اسی لئے حدیث مبارکہ میں جب آپ نے فرمایا کہ میرا آنا اور میری نبوت اور قیامت یوں ہیں حالانکہ کتنے سال گزر چکے لیکن یہ وقت کا دورانیہ اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق ہے اللہ کے ہاں ایک دن اس روح زمین کے ایک ہزار سال کے برابر ہے اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے نا قیامت کے دن اللہ اس کو یوم القیامہ قیامت کا دن کہتا ہے لیکن انسان کے اس روح زمین کے سال کے مطابق حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر اور یہاں آدھا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہیں اللہ کے نزدیک وہ یوم القیامہ ایک دن ہے اس کا ایک صبح ہوگا اس کی ایک دوپہر ہوگی اور دوپہر کے بعد کا وقت ہوگا اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہے لیکن اس روح زمین کے لوگوں کو جو سمجھایا گیا حدیث کے حوالے سے معنی نے حدیث کی حدیث بخاری میں آتی ہے اور اور متفرق حدیث آتی ہے تو آدھا دن یا پورا دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہیں اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ ہمارے پیمانوں سے فرق ہے اور صرف یہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے اندر بھی مختلف جو پلانٹس ہیں مختلف جو سٹارڈز ہیں مختلف سولر سسٹمز ہیں ان کے عوقات کے پیمانے ان کے دن اور رات ان کے مہوں سال کے پیمانے فرق ہیں مثلا اگر آج ہم اپنا شمسی اور ہم اپنا سولر سسٹم دیکھیں تو میں کل کچھ یہ چیزیں دیکھ رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی ہم اپنا سولر سسٹم اگر دیکھیں تو ہمارے سولر سسٹم کے پلانٹ ان کے دنوں رات ان کے مہوں سال کی دیوریشنز فرق ہیں مثلا اگر ہم اپنی زمین کی بات دیکھیں تو ہمارا ایک دن ہمارے چوبیس گھنٹے کے برابر ہے چوبیس گھنٹہ ایک دن بنتا ہے اور ہمارا ایک سال کتنے دنوں کے برابر ہے لیکن اگر ہم اپنا جو قریب ترین سیارہ ہے مریخ مارس کا سیارہ تو اس کا دن ہمارے چوبیس گھنٹے کا ہے لیکن اس کا ایک سال ہمارے چھ سو ستاسی دنوں کا ہے اس کا سال ہمارے سال سے لمبا ہے اسی طرح مرکری مرکری کا ایک دن فیفٹی سفائی ہنڈرین سکسٹی ایٹ ڈیز کے برابر ہے اور اس کا ایک سال ایٹی ایٹ ڈیز کے برابر ہے اس کے ایٹی ایٹ ڈیز اس کا ایک سال بن جاتے ہیں تو وہ میاد اس کے لئے فرق ہے اس کا ایک سال ایٹی ایٹ ڈیز میں پورا ہوتا ہے اور اس کا ایک دن ہمارے دن کے میاد سے فرق ہے وینس یہ بھی ایک سیارہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا اس کا ایک دن ہمارے ٹو فورٹی تھری ڈیز کے برابر ہے دو ست تر تالیس دنوں کے برابر ہے اور اس کا سال اس کے ٹو فورٹی فائی ڈیز پر مشتمل ہے جوپیٹر کا ایک دن ہمارے دس گھنٹوں پر مشتمل ہے یعنی ہمارے دس گھنٹوں میں اس کا ایک دن پورا ہو جاتا ہے اور اس کا ایک سال ہمارے 11.86 یئرز کے برابر ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر وقت کا پیمانہ تو اس نظام شمسی میں ہی فرق ہے کسی کا دن لمبا کسی کا دن چھوٹا کسی کا سال ہم سے بڑا کسی کا سال ہم سے چھوٹا تو اگر ایک شمسی کیلنڈر کے ایک شمسی سسٹم ایک سولر سسٹم کے اندر رہنے والے پلانٹس کے ٹائم کے کامپریہنڈیبل ہیں تو انسان اور اس کے مالک اور مخلوق اور خالق کے درمیان اور زمین اور اللہ کے عرش کے مالک کے درمیان وقت کے درمیان موازنہ اور فرق ہونا جو ہے وہ ویری ایزلی کامپریہنڈیبل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مقدار جو اس کے دن کے اس کے معاملے میں جاتی ہے اس کا شمار ایک ہزار سال کے برابر ہے وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ ہر پوشیدہ کو جانتا ہے ہر غیب کو جانتا ہے غیب کو جاننا عالم الغیب اللام الغیوب کی صفت ہے اور اس کو کسی اور کے ساتھ منصوب کرنا شرک ہے شرک اکبر ہے شرک جلی ہے اور یہ غیب کس کس چیز کے بارے میں ہے پانچ کنچیاں غیب کی کنچیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا لا یعلمہ اللہ مفاتح الغیب غیب کی کنچیاں پانچ ہیں رحم مادر میں کیا گھٹتا اور کیا بڑھتا ہے کل کیا ہوگا رزق کے معاملات بارش کے معاملات اور موت کے معاملات یہ پانچ چیزیں غیب ہیں اور یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے جو چیز اس نے بنائی ہے وہ بھی بنائی ہے اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی یہ گارے سے تخلیق کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق گارے سے کی گئی مراحل دہرالی جی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی ہر قسم کی مٹی سے بنایا سفیت مٹی سیام مٹی گندی مٹی صاف مٹی انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو ایک وضاہ سے طویل حدیث بتاؤں گی لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سٹیجز قرآن میں بتائی ہیں تراب خوشک مٹی توین گیلی مٹی توین لازف لیسدار گارہ ہمائم مسنون گنڈا گلا سڑا بدبودار مادہ اور پھر یہ گارہ اس کو پکایا گیا سلسال پھر سلسال ایک الفقار کھنکنے والی ٹھیکری یہ تو مراخل تھے ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقیں سم جعال نسلہ من سلالت ممائم مخین حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی نسل چلائی ایک ایسے سچ سے جو حکیر پانی کی طرح ہے اور یہ آیت جو ہے یہ قرآن ان کے اندر جو تخلیق انسان کے بارے میں ایک کانٹرڈکٹری تصور ہے اس کو یہ آیت سیٹل ڈاؤن کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا کہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نطفے سے بنایا اچھلتے ہوئے بوند اور پانی سے بنایا تو کچھ لوگوں کے نزدیک پھر اس کے درمیان مطابقت نہیں ان کی مطابقت اور ان کی تطبیق بنیادی طور پر سورہ السجدہ کی ان دو آیات سے ہوتی ہیں کہ پہلے انسان کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی نسل کو پانی سے اور نطفے سے بنایا گیا ان دونوں چیزوں کے اندر کانٹرڈکشن کو ختم کرنا اور مطابقت کو پیدا کرنا سورہ السجدہ کی آیت نمبر ساتھ اور آٹھ کے حوالے سے ہے پھر بنانے کے بعد سمہ سواہو پھر نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی اور یہی انسان کے اشرف اور افضل ہونے اور تمام مخلوق سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہترین ساخت پر بنائے جانے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تقلیق کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھینکی تھی روح پھونکی اپے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے دیئے کیوں دیئے یہ تینوں آزا تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے کان آنکھیں اور دل شکر کے لیے دیئے تھے کانوں کی شکر کا طریقہ کانوں کی شکر کا طریقہ اللہ نے کان اس لیے دیئے تھے کہ رب کے احقامات کو رب کی تعلیمات کو رب کے قلام کو نظیرم بشیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور تعلیمات کو جاننے سننے سیکھنے کے لیے اللہ کی پکار حیاء اللہ الصلاح حیاء اللہ الفلاح معزن کی نماز کی پکار سننے کے لیے اللہ کی مخلوق ضرورت مندوں حاجت مندوں مظلوموں بیماروں معاشر کے کمزور طبقے کی پکار مدد کی استعانت کی پکار سننے کے لیے کان دیئے تھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی مدد اور تبلیغ کے معاملات میں کردار ادا کرنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنے کی پکار کو سننے کے لیے کان دیئے تھے آنکھیں دیئے تھیں آیاتِ الٰہی کو پڑھنے کے لیے اردگرد کائنات میں آیاتِ الٰہی کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی احکامات کو سننے سمجھنے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے اس کی احکامات حلال خرام جائز نجائز نیکی گناہ کا تصور اس کو پڑھنے کے لیے اردگرد کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طاقت قدرت صفات اختیارات کو پہچاننے کے لیے آنکھیں دیں اور اردگرد اللہ کی ضرورت مندوں حاجت مندوں مفلسوں غریبوں مسکینوں مظلوموں بیماروں کی صدا اور پکار ان کو بے لباسوں کو دیکھ کر ان کو لباس پہنانے کے لیے بھوکوں کو دیکھ کر کھانا کھلانے کے لیے پیاسوں کو پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر پانی پلانے کے لیے یہ آنکھیں دیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے دل دیئے جو میں بہت دفعہ کہا کرتی ہوں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو فکر آخرت کے لیے حب الہی کے لیے دنیا سے غنہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے دل دیا ان چیزوں کے لیے اللہ نے دل دیا کہ اس میں کونسا جذبہ بھرا جائے اس میں شکر اور صبر اور ذکر الہی کی کیفیتوں سے معمور کیا جائے وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئی سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے اپنی قدرت کاملہ اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا کیسے میں نے کائنات بنائی کیسے کائنات کی لگام اور باگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے پورا سسٹم میرے کنٹرول میں سپرویشن میں ہے میرے پاس اس کی ڈائریکٹ ریپورٹ پہنچتی اور پھر میں نے کیسے تمہیں کیسے ایک مٹی سے پھر اس کے بعد ایک پانی کی ست سے تمہاری نسلیں چلائیں اور پھر تمہیں نکسک درست کر کے اپنی روپ ہوں کے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا تمہیں آنکھیں کان دل دی ہیں اس کے بعد حیرت سے سوال وہ رب جس نے اتنی کمپلیکیٹڈ اتنی انٹریکیٹ اتنی ویل آرگنائز کائنات کو ہمارے اتنی انٹریکیٹ اتنی کمپلیکیٹڈ سسٹم کو بنایا چلایا اس کے لیے نئے سرے سے بنانا کیا مشکل ہوگا تو وہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری تخلیق کا اور اپنے خالق ہونے کا اتنا زبردست تعارف کروانے کے بعد حیرت سے لوگوں کے اس بات پر اس جملے پر تبصرہ کیا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اور اللہ نے پھر تبصرہ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضیں میں لے لے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کی اوپر موت کے فرشتے کو نگران مقرر کیا ہے اور ہمیں متفرق حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ موت کے فرشتے ہر اس گھر میں دن میں کچھ حوایات میں آتا ہے کہ دن میں دو دفعہ اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ گھروں میں جاتے ہیں جھاکتے ہیں اور یہ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر کہیں وہ شخص موجود تو نہیں ہے جس کی جانکنی کا حکم ہمیں دیا کیا ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی واضح تو اب یہ توفاکم وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا نبھانا تو اچھی طرح سے پورے طریقے سے مکمل طریقے سے لے لے گا کیونکہ آپ کو بہتا ہے کہ جہاں ہم موت کی بہن نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سے ایک رو اللہ کی حکم سے نکالی جاتی ہے لیکن موت کی حالت میں نیند نہیں موت کی حالت میں نیند میں ایک رو نکلتی ہے لیکن موت میں وہ دونوں عروض جو ہیں ان کو جسم سے مکمل طریقے سے ایک ایک خلیے ایک ایک سیل سے یا توفا کم کا مطلب ہے کہ مکمل طریقے سے اتمام سے لزوم سے کمپلیشن سے پرفیکشن سے اور سلولی اور سٹیڈلی ملک الموت مکمل طریقے سے دونوں روحوں کو جسم کے ایک ایک حصے ایک ایک از ایک ایک خلیے میں سے مکمل طریقے سے اپنے کابو میں لے لے گا اور پھر کیا ہوگا اس کے مات تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے لیکن دلوانے کے لیے زندگی بعد موت اللہ کے نائبین اللہ کے ماتہتوں کا جو کنٹرول ہے اس کا تذکرہ بتا کے پھر زندگی بعد موت کا عقیدہ راز سے کیا جا رہا ہے مات کے بعد جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر کیا ہوگا کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم یہ مجرم کس کے مجرم ہے یہ کسی دنیا کی حکومت کسی دنیا کی ریاست کسی دنیا کے حاکم کے نہیں احکم الحاکمین کے مجرم ان کا جرم کیا تھا ان کو الکتاب ان کو نظیر بشیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائی جاتی تھی جھنجوڑا جاتا تھا بتایا جاتا تھا کہ ہوش میں آ جاؤ ہوش میں آ جاؤ سمجھ لو مان لو بات کر لو لیکن یقیدہ آخرت سے بے خوش ہو کر یہ کیا کرتے تھے یہ ان کا جرم تھا کہ یہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے یہ مجرم سر جھکا ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہوں گے اے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا دنیا میں اللہ نے کان دیئے تھے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے دنیا میں اللہ نے آنکھیں دیئی تھی پڑھنے کے لیے حقیقتوں کو جاننے کے لیے نہ دنیا میں ان کانوں کو استعمال کیا نہ دنیا میں ان آنکھوں کو استعمال کیا نہ دنیا میں اس دل کو صاف کر کے اس دل کے اندر فکر آخرت کا احساس اور جذبہ پیدا کیا نہ عقائد کو درست کیا قیامت کے دن کہیں گے ہم نے آج دیکھ لیا اور ہم نے آج سن لیا اس دن اس دیکھنے اور سننے پر بھی خسرت اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ قیامکتے دن کہیں گے لَوْ قُنَّا نَسْنَا وَاُنَا قِلُوا مَا قُنَّا صَحَابِ سَعِرْ ہائے کہا آج ہم دنیا میں سن لیتے نا کہا آج ہم دنیا میں سن لیتے اور دنیا میں سننے کے بعد ہم عقل کر لیتے ایسے جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے نا یہ آیت آج قرآن سننے کی طرف قرآن کی حقمات سننے کی طرف قرآن کی تعلیمات سننے کی طرف لوگوں کو مائل کیا جاتے ہیں ہم نے بڑا سننے میں بہت پتہ ہے میں سب سننے اور قرآن کی محفلو میں ایک ہی قسم کی بات ہے سننے کو تیار نہیں ہوتے اور بس اوقات لوگ سننے کے بعد عقل نہیں کرتے سمجھتے نہیں شعور نہیں کرتے بدلتے نہیں ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ناقلی کی حماقت کی باتیں کرتے ہیں اس دن یہ دو حضرتیں ہوں گی کاش سن لیتے اور پھر سننے والوں کو یہ حضرت ہوگی سننے کے بعد کاش ہم عقل کر لیتے کاش ہم کوش کے ناقل لے کے اس دنیا کے زندگی میں اپنے آپ کو بدل لیتے کاش ہم سن لیتے وہ کہیں گے اب ہم نے دیکھ لی ہے اب ہم نے سن لی ہے اب ہمیں واپس پیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اب ہمیں یقین آگئے دنیا میں دیکھنے سننے کے باوجود یقین نہیں کرتے تھے اس دن جب غیب کا پردہ اٹھے گا تو اس دن یقین آئے گا جواب میں شاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر وہ بات پوری ہوگی جو میں نے کہی دی کہ میں جہنم کو جنوں کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فرموش کر دیا تھا ہم نے بھی تمہیں فرموش کر دیا چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتو تکی پرداش میں ہماری آیات پر اللہ فرمارا ہے کہ میری آیات پر ایمان کون لاتا ہے قرآن کی آیات پر ایمان لانے والے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف کر دے تعلق بالقرآن میں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایمان نصیب ہم قرآن کو پڑھیں قرآن کو مانیں اور قرآن کی ماننے لگیں تو دیکھیں کہ ہمیں قرآن کے تعلق سے ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا تعلق بالقرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں مومنون کی صفات کیا ہیں یؤمنوا بی آیاتین اللزین اذا ذکرو بیہا جب اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیخت کروائی جاتی ہے ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے ان کو جھنجوڑا جاتا ہے کہ خوش میں آ جاؤ اللہ کا قیامت کا یوم الدین کا یوم القیامہ کا تعرف کروا کے ان کو نصیخت دی جاتی ہے تو ایمان لانے والوں کی پہلی صفتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سجدے میں کر جاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سجدے میں گرتے ہیں دوسرے اپنے رب کی حمد و سنا کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ وہ تقبر نہیں کرتے ہیں تعلق بالقرآن پر ایمان کی ایک علامت قرآن میں آخرت قیامت اللہ کے حساب کتاب سزا جزا جنت جہنم کے نظارے دیکھنے کے بعد ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات اور اس کی تنبیحات کو پکڑ کے سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں سجدے میں کیوں گرتے ہیں آجزی کے لیے انکساری کے لیے اللہ کی بزرگی اللہ کی بڑائی اس کی قبریائی کے اطراف کے اظہار کے لیے سجدے میں کیوں گرتے ہیں ہدایت اور تعلق بالقرآن سے علم کی ترسیل کے شکر کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے زندگی کی مولت میں ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے تو نے ہمیں یہ اقامات ہمیں یہ تعلیمات بتا دی شکر کے طور پر گرتے ہیں اور پھر کس لیے ندامت سے پشمانی اور شرمندگی سے قرآن کی اقامات کو سنتے ہیں اس کی تنبیحات کو سنتے ہیں اپنے رویوں کو محاسبہ کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں پشمان ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اس تغفار کے لیے جھک جاتے ہیں ندامت کے ساتھ سجدے میں اس تھی گرتے ہیں روٹ ہے رب کو منانے کے لیے رب کے قرب کو پانے کے لیے وہ جو لاعلمی اور قرآن کی دوری کے دور میں قرآن سے نہیں اللہ سے دور رہے اس رب کا قرب پانے کے لیے سجدے میں جھک جاتے ہیں اور سجدے میں جھک کے کیا کرتے ہیں وہ سب بھی ہو بھی حمدی رب بہم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی بڑائی اس کی بزرگی اس کی شان اس کی پاکی اس کی تقدیس پیان کرتے ہیں گویا دونوں کاموں سے کیا کرتے ہیں رب کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے پھر ہدایت کس کو ملتی ہے قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو قرآن سننے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتا ہے جسمانی طور پر بھی عملی طور پر بھی جو قرآن کو سننے کے بعد اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی تقدیس ذکر بھی کرتا ہے اور دل میں اس کی یاد بھی بساتا ہے اور پھر کیا وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ تَقْبُرْ نہیں کرتا یہ بات ہم بارخواہ دیکھ چکے ہیں انکارِ حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہے فیران حامان قارون ابو جہل عبائی بن خلف ان کے انکارِ حق کی وجہ کیا نکلتی ہے کھولیں ان کے رویے تکبر تکبر ان کے انکارِ حق کی سب سے بڑی وجہ بنی تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے ایمان اس کو ملتا ہے جو کیا کرتا ہے جو تکبر نہیں کرتا اور پھر قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے ایمان ان کو ملتا ہے تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ مَنِ الْمَسُعَجِعِ ان کے پہلو ان کی پیٹھیں ان کی خواب گاہوں سے ان کے سونے کی جگہوں سے ان کے بستروں سے الگ رہتی اور الگ رہتی ہے یعنی سونے کے وقت وہ اٹھے جاتے ہیں جاکتے رہتے ہیں اور جاک کے کیا کرتے ہیں اپنے رب کو خوف ورطمہ کے ساتھ پکارتے ہیں تحجد کی عبادت کچھ کے نزدیک تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ مَنِ الْمَزْوَاجِعِ عشاء اور مغرب کی نماز کا احتمام بھی ہے لیکن اکثریت کے نزدیک یہ تحجد کی نماز کا احتمام ہے تحجد کی نماز تعلق بالقرآن سے ایمان کا ذریعہ بنتی ہے حدیث مبارکہ کی الفاظ آتے ہیں مصند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایک وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہو نیند بڑی محبوب چیز ہے اور واقعی نیند بڑی پیاری ہے تو ایک وہ شخص جو رات کو میٹھی نیند سویا ہو لیکن ایک دم اسے اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد آتی ہیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے تو ایک تو اللہ کو یہ پسند ہے سویا ہے خواب خرگوش میں ہے ہاں محبوب استراحت ہے بڑی میٹھی نیند ہے لیکن قروت بدلتا ہے تو اس کو اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہے میرا رب میرا رازق میرا رب میرا مالک اس سے مجھے اولاد دیئے مجھے ازواج دیئے مجھے مال دیئے مجھے عزت دیئے مجھے کتنی چیزیں دیئے اس کو اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں اور پھر یہاں اس کو اللہ کی سزائیں ہیں اور اس کو اللہ کی پوچھ اس کو اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے بس یہ دو ملے جلے جذبات کی بنیاد پر اپنے بستر کو چھوڑ کے نرم گرم کفٹ بلکجوریس بستر کو چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے حضور قیام کرتا ہے سخت سمجھ کر بھاگتا نہیں کہ بھاگنے میں اللہ کی رضا مندی ہے اور میدان جنگ کی طرف لوٹ آتا ہے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر قربان کر دیتا ہے تو لہٰذا مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہونے کے باوجود بھی میدان جنگ سے نہ بھاگ کر شہادت کا جام نوش کرنے والا مومن اللہ کا محبوب بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو ان دو لوگوں کو دکھاتا ہے اور ان دونوں کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے تحجد گزار اور میدان جنگ میں جم کے شہید ہونے والے کے لیے اللہ فخر کرتا ہے اور فخر سے اپنے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہے یہ تحجد کی فضیلت ہے یہ جہاد اور شہادت کی فضیلت ہے اسی طرح مسلمان دعیمہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے حضرت معاذ بن جبل کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے صرف دعا سے نہیں حدیث بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل ہے سن تو اللہ کی عبادت کرتا رہے پہلی بات اللہ کی بندگی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر تیسرا کام نمازوں کی پابندی رکھ رمضان کے روزے رکھ بیت اللہ کا حج کر اور زکاة ادا کرتا رہے یہ دین کے ستون پورے کیے جا رہے ہیں اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتاؤں روزہ ڈھال ہے انسان کی آدھی رات کی نماز اور صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا اب میں تجھے اس عمر کا سر اور اس کوہان کی بلندی بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کی پیک بتاؤں کہ ان سارے عمال کی پیک کیا ہے آپ نے فرمایا اس تمام کا سر تو اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کوہان کی بلندی اللہ کی را کا جہاد ہے پھر آپ نے فرمایا اب میں تجھے ان تمام کاموں کی سردار کی خبر دوں آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روک کے رکھ اسے روک کے رکھ زبان کی حفاظت کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں کی سردار کی خبر دوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان اس کو روک کے رکھ اس پر حضرت ماز بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہم بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے کیا ہماری باتوں پر بھی مواخصہ ہوگا یعنی ہماری گفتگو پر بھی آپ کانورسیشنز پر بھی ہمارا مواخصہ ہوگا آپ نے فرمایا اے ماز کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ انسان کو اوندھے مو جہنم میں ڈلوانے والی چیز تو زبان کے کنارے ہی ہیں یہ زبان کے کنارے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنیں گے تو لہذا اگر آپ اس حدیث میں دیکھیں تو جنت میں جانے والے عمل اللہ کی عبادت نماز روزہ زکاة حج تحجد صدقہ یہ دونوں نفل ہیں اور پھر نماز اور جہاد اور زبان کی حفاظت اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیامت کے دن جب اول آخر سب لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے خیامت کے دن جب اول آخر سب لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی یعنی ایسا آوازہِ حشر کے جسے تمام میدانِ حشر میں لوگ سنیں گے وہ کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والے کون ہے اناؤنس کرنے والا کہے گا کہ آج سب کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ پھر لوٹ کر ندہ لگائے گا آواز لگائے گا کہ تحجد گزار لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہ لوگ اٹھ جائیں گے لیکن یہ لوگ گنتی میں بہت کم ہو گے اللہ ہم تجعلنا منہم اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے اللہ ہمیں قیام اللہل کی توفیق ادا فرما دے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی ناکس ردی عبادتوں کو قبول فرما اللہ ہمیں استحجد کے عبادت میں استقامت اور دوام ادا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس تعلق بالقرآن کو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا ان کی پیٹھے ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور رات کو وہ خوف اور تمہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کوئی قرآن کے تعلق اور قرآن کی آیات کے تعلق سے پھر ایمان کس کو ملے گا دیکھ لیجئے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور سجدے میں گر کر اللہ کی حمد کرتے ہیں تقبر اور گھمنڈ نہیں کرتے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور تمہ سے پکارتے ہیں اور اللہ کے دیوے رزق میں سے خرج کرتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکو کی تھنڈا کا سامان ان کے عامال کی جزا میں ان کے لئے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں اللہ سبحانہ تعالی جنت کے حوالے سے بار بار یہی کہتے ہیں نا حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت وہ جگہ جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہاں سے بہتر ہے اور جنت وہ جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے محسوس کیا اور جنت کے حوالے سے میں کل وہ حدیث پڑھ رہی تھی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جنت میں سو درجے رکھے ہیں جنت کا جو سب سے نشلہ درجہ ہے اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی اس کے گھار اس کی دیواریں اس کے برطن اس کا سب کچھ چاندی کا ہوگا اور پھر جنت کے دوسرے درجے میں ساری چیزیں سونے کی ہوں گی ان کے گھار ان کے برطن ان کی تمام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی جنت کا تیسرا درجہ اس کی تمام چیزیں سونے چاندی اور موتیوں کی ہوں گی جیسے حضرت حضرت خدیجہ کیلئے سفید موتیوں کے تراشے وے محل کی خوشکبری دی گئی پہلا درجہ چاندی دوسرا جاندہ سونا تینا تیسا درجہ سونا چاندی اور موتیوں کی ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باقی باقی درجے وہ ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سونا اور نہ کسی دل نے محسوس کیا یہاں تک تو ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں نا کہ پہلا درجہ چاندی کا ہوگا دوسرا سونے کا ہوگا تیسرا جو ہے وہ سونے چاندی جڑاؤ موتیوں کا ہوگا اس کے بعد ہم کمپریہنڈی کچھ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کسی کا گھر ہو وہ سونے چاندی کا اور ہیروں جوارات کا بناو اس کے بعد باقی کے درجے وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ دل نے محسوس کی کتنے درجے ہیں ارے تین درجے ہیں جو میں اور آپ پھر بھی سوچ سکتے ہیں اس کے بعد جو درجے ہیں سو درجوں میں سے وہ نہ میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں اللہ ہم اس جنت کا یقین عطا فرماتے اس کا ہر ستا فرماتے اور اللہ اس کے حصول کی لیمینت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماتے بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن اور شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہیں نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے دنیا کی زندگی میں کسی حکومت کا کسی ریاست کا باغی اس کے فرما برداروں کی طرح ہوئے کبھی باغیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے فرما برداروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا نا جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لئے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں کب کس کے لئے نظلم بما قانو یعملون جنت کیوں ملے گی علم کی بنیاد پر نہیں عمل کی بنیاد سے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جخنم بھی نظلم کا مطلب کیا ہے نظلم کہتے ہیں مہمان نوازی کو اور مہمان نوازی کونسی میں نے آپ کو وہی بتایا تھا اس دن ترجمے میں بھی کہ نظلم اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو میزبان مہمان کی محبت میں عقیدت میں احترام میں اس کے آنے کی شوق میں اس کے آنے سے پہلے تیار کر دیتا ہے وہ مہمان نوازی ہے نظلم عربی زبان میں میزبان کی اس مہمان نوازی کو جو مہمان کی آمد سے پہلے تیار کر دی جاتی مجھے ہر آپ کو کوئی بہت محبوب ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر وہ آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم ٹرولی بھی لگا دیتے ہیں سیٹ بھی کر دیتے ہیں مہمان نوازی چیزیں منگبا بھی لیتے ہیں آدھا ہاف ڈن بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ جب آئے تو ایک تو اس کی خوب خوب عزت ہو خوب خوب تمازو ہو اور میری طرف سے اس کو بڑی وارمت کنوے ہو اور پھر کیا اس کے آنے پہ میں پوری طرح فارق ہو کہ اس کے ساتھ وقت سپینڈ کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو اس قرآن کو تھامنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لاکر عمل کرنے والے ہیں ان کی آمد سے پہلے وہ جنت کو تیار کر رکھا ہے اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ توزخ ہے جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے وہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جاگا چکھو اب اس عذاب کا مزہ جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے اسی بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے کیوں یہ آیت پڑھیں آیت نمبر ٢٠ وَلَا نُزِقُنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے عذاب ان کو چکھاتا رہوں گا تاکہ وہ رب کی طرف لوٹ آئیں بڑے عذاب سے مراد اور چھوٹے عذاب سے مراد کیا ہے اس حوالے سے اس آیت کی دو تفاصیر وضا کی گئی ہیں اس سے ملتی چلتی آیت ایک اور جگہ بھی نازل ہو چکی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے میں اس دنیا میں بھی ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مشکلات میں مبتلہ کرتا رہو گا موت سے پہلے خشر سے پہلے جہنم سے پہلے اس بڑے عذاب سے پہلے میں ان کو دنیا کی زندگی میں چھوٹے عذابوں سے مبتلہ کرتا رہوں گا دنیا میں چھوٹے عذاب دیتا رہوں گا کیوں دوں گا وہی جو آپ نے حدیث میں دیکھی کہ ملک الموت کہے گا کہ میں نے اپنے آنے سے پہلے بہت سے قاسد بھیجے تھے تاکہ تمہیں میرے آنے سے پہلے میری تیاری کی خبر دیں تمہاری بیماریاں تمہارے حادثے تمہاری مشکلات تمہاری تکلیفیں تمہارے آلام تمہارے مسائب یہ کیا ہے یہ موت کے قاسد ہیں تمہیں موت کی خبر دیتے ہیں تمہیں فکر آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں تمہیں جنجوڑ کے رب کی طرف پلٹنے کا پیام دیتے ہیں اور پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب سے جنجوڑتا ہے اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے وہ بڑا عذاب وہ بستی نست و نابوت کر کے خلاق کر کے برباہ کر کے مٹا دی جاتی ہے روح ہستی سے اس بڑے عذاب سے پہلے اتمامِ قجد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے اور قرآن میں ایک سزادہ مقامات پر اس کا تذکرہ ہے چھوٹے عذاب بھیجنے کا مقصد کیا ہے تاکہ اس قوم کو جنجوڑا جائے اس کو متنبہ کیا جائے اللہ کی قوت اس کی طاقت اس کی قدرت اس کے اختیارات اور سب سے بڑھ کر اس کے حساب اور اس کے غزب کا احساس دلایا جائے اس قہار اور اس زلجلال رب کا احساس دلانے کے لیے جو قومیں بھول گئیں اس کی روگردانی اور اس کے فسق اور اس کے فجور پر جم اور ڈٹ گئیں اور پورے تقبر اور تمرض کے ساتھ ڈمی بھی ہے ان کا جنجوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تو جب تکلیف آئے اس کو موت کا قصص سمجھنا ہے جب مشکل اور عذاب آئے اللہ کی طرف سے علام اور مسائب آئیں تو کیا کرنا ہے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ان کا مقصد ہی ہے کہ رب کی طرف انعبت اور ان کی طرف رجوع کیا جائے اسے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے پھر ان سے مو موڑ لیتا ہے ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے گے رب کی آیات کا مطلب کیا ہے ذکر ربی آیات اللہ اللہ کی آیات کا تین معانی کا ہونا قرآن کی تفاظیر میں ثابت ہے ایک آیات سے مطلب قرآن کے جملے قرآن کی احقامات اور قرآن کی باتیں آیات سے مراد اردگرد کائنات کی نشانیاں آیات سے مراد اللہ کی ذات کی اور صفات اور قدرت کی پہجان اور نشانیاں ہمیں ہمارے جسم میں اور پھر اللہ کی موجزات جو صبح و شام کائنات میں رہنما ہوتے ہیں اللہ کے موجزات جو قرآنات اور موجزات کی شکل میں نبیوں کو دیئے گئے تو یہ تب اللہ کی نشانیاں اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لہٰذا اسی چیز کے ملے میں اسی چیز کے ملے میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کیلئے ہدایت بنایا تھا جب انہوں نے سبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوہ پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے ہیں اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات سے کوئی خدایت نہیں ملی کہ کتنی قوموں کو ہم پہلے خلاق کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں بنیادی طور پر عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کا اس بات کیا جا رہا ہے اور اب کبھی ماضی کبھی مستقبل کبھی کائنات کی نشانیاں دے دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پر ماضی کی قوموں کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم میں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کو نہیں مانتی تھی ان کا انجام دیکھ لو کیا ان لوگوں نے لوگوں کو بیچارہ ملتے ہیں اور پھر یہ خود بھی کھاتے ہیں علی الارض جو روزی جو روزی اس زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بلکل ناکس بنجر بیکار اور ہر قسم کے نباتات سے محروم ایسا زمین کا ناکس ٹکڑا جس کے اوپر کوئی نباتات نہیں کوئی فصل نہیں کوئی کسی قسم کی پلانٹیشن نہیں ہے اور بلکل خوشک اور بنجر کے امکانات سے بھی مایوس ہو چکے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بیابان بنجر زمین کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے جب اس کی طرف پانی برستا ہے یہ باران رحمت برستا ہے تو تم دیکھتے نہیں کیونکہ کھیتیاں لہلہ آتی ہیں زندگی کے اثرات آتے ہیں اور اس کے اندر کیسے زمین کی فصلیں اور چارہ نکلتا ہے جو خود بھی کھاتے اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں یہ مثال اللہ نے قرآن میں بارخا دی باران رحمت کے برستنے سے بنجر زمین کی کھیتیوں کے لہلہانے کی مثال بارخا دی گئی ہے اور جہاں دی گئی ہے اس کے ہمیشہ دو دو اغراض اور مقاصد ہوتے ایک اس مثال کو دیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کیلئے کہ وہ رب جو مردہ بنجر زمین کے اوپر بارش برسا کر اس میں سے زندگی اور نبطات کے اثرات نکال سکتا ہے کیا وہ اس مردہ زمین میں سے زندگی بعد موت مردوں کو کپڑوں میں سے نکال کے پھر سے زندہ نہیں کر سکتا عقیدہ آخرت کو راست کرنے کیلئے بعض بعد الموت کو راست کرنے کیلئے زندگی بعد موت کا عقیدہ راست کرنے کیلئے اللہ سبحانہ تعالی یہ مثال دیتے ہیں قرآن میں بارخا دیتے ہیں اور دوسری یہ مثال قرآن کی آیات کی اہمیت کیونکہ صورت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی لگاتار قرآن کی آیات کی اہمیت اور اس کی ایمان کی اہمیت وضع کر رہے ہیں اور ناماننے والوں کا انجام بتا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی یہ مثال جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کی اہمیت کو وضع کرنے کیلئے بھی بتاتے ہیں کہ جب کسی مردہ دل کے اوپر جس کا نفس لوامہ مردہ ہے جس کا ضمیر مردہ ہے کسی ایسے فرد کسی ایسے گھرانے کسی ایسی مردہ بستی کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات کی بارش پرستی ہے تو عمال سوالیہ کی ایمان کی تقوی کی فکر آخرت کی کھیتیاں اگتی ہیں نا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے تمہیں کچھ نہیں سوچتا یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ان سے کہہ دو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لئے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا جنہوں نے انکار کیا ہے قفر کیا ہے پھر ان کو کوئی مخلط نہیں ملے گی بار بار زندگی کی مولت عمل میں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کی تصحیق کا پیغام دیا جا رہا ہے اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہ انتظار کریں انتظار کرو یہ بھی منتظر ہے اللہم حاسب نا خساب یسیرہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو لا الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین